وزر داخلہ امید شاہ جمو کشمیر آ رہے ہیں ٹھیک ایک مہینہ پہلے وہ آئے تھے پلانوالا اکھنور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا تھا لیکن تب حالات کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں لوگ سبھا کا پانچوان فیس ایلیکشنز کا بھارہ مولا میں بیس تاریخوں پولنگ ہوگی اسی دن لطاف میں بھی ہوگی پچیس تاریخوں انترہ گھراجوری پالیمانی نشست پر اس سے پہلے یہ دورہ کافی اہم لیکن یہ سیاسی دورہ بلکل بھی نہیں ہے جو پارٹی ترجمان الطاف تھاکور یا پارٹی کے اندر موجود ہماری سرائے بتاتے ہیں سولہ اپریل کو وہ جمعہ آئے تھے تب جب عوامی جلسہ ہوا تو حالات اس لیے میں بتا رہوں کہ مختلف تھے دیفرنٹ سیٹویشن تھی بکوز اس ٹائل میں اندازہ لگایا جانا تھا کہ رویند رہنا یا ایجاز اصر یا کوئی اور بیوروکرائٹ ساؤت کشمیر والی سیٹ سے بی جے پی کی طرف سے نامزد امیدوار ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوا کسی بھی سیٹ سے کشمیر پروونس میں انہوں نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا اور ایڈ دے اینڈ آف تڑی اب یہ جو میٹنگ ہے ایک مہینے کے بعد یہ سیکیورٹی سیچویشن کا بھی جائزہ لیں گے پولیس، سی آر پی اے فوج اور باقی تمام ذمہ داران کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں ہم یوٹی کے دائرے میں آتے ہیں یونین ٹیروٹریز وچ مینز ڈیریکٹلی گورنڈ بائی پریسیٹونٹ آف انڈیا اور جو لائنڈ آرڈر یا پولیس کے معاملات ان ساری امور کو دیکھتے ہیں وہ ہوم منسٹری دیکھتی ہے وزارت داخلہ دیکھتے ہیں تو گری منترالی کی ذمہ داری ہوتی ہے پہلے جو میٹنگ دلی میں بلا بلا کر لیتا تھا وہ آپ سرینگر بھی کرتا ہے لیفٹنٹ گورنڈر ان کے ایڈوائزر چیف سیکنٹریز دیگر تمام لوگ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داران موجود رہیں گے اور ہماری جانکاری کے مطابق فرائیڈی کو وہ کئی وفود سے ملاقات کریں گے دو دن کا دورہ ہے ایک رات کا قیام ہے یعنی کل وہ پہنچے کل جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چھ بجے کے آس پاس اور آج صبح جب کنفرم ہوا تو پتا چلا کہ بعد دوپہر وہ پہنچیں گے سرنگر کے اندر ان کی میٹنگ ہے جہاں پر سیکیورٹی سیچویشن کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد میٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اور ان میٹنگ پارٹی کے کچھ ورکرز سیویل سوسائیٹی کی کچھ میمبرز جن کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں کچھ لوگوں کے معاملات ہیں تو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یہ دورہ بلکل بھی نہیں ہے اس طرح کی اطلاعات ہے اور آپ سب جانتے ہیں دورہ اس وقت ہو رہا جب میں شروعات میں بتا چکا ہوں we are moving towards 5th phase of لوگ سبائی الیکشن and now the next turn is بھارملا اور جو لڈاک کی سیٹ ہے تو چار جون کو نتائج کا اعلان ہو تب تک ہی جو ساری سرگرمیاں ہوں گی یا ہو رہی ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا یہ دو وقت بتائے گا مگر یہ بات ضرور ہے کہ وزر داخلہ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی یہاں پر دیکھا جائے گا دوسری جانب آپ دیکھیں گے تو وزر داخلہ کا دورہ جو ہے سیول سوسائیٹی کے ممبرز بی جے پی کے کچھ کارپلان ان کے ساتھ بھی اور بہت سارے ڈیلیگیشن جب ان سے ملاقات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی معاملات جو ان دنوں جن پر زیادہ حل جل ہے یا عوامی کچھ مسائل ہیں ان پر گفت و شنید ہو سکتی ہے باقی سیول سوسائیٹی میں کون کون شامل ہیں کتنے ڈیلیگیشن ہیں کون لوگ ان ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے یہ ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن ضرور اس دورے کے حوالے سے دن بھر کی یا آج رات اور کل دن میں ساری تفصیلات ملیں گی جمعہ کے روز جمعہ کاتے ہوں گی وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھتا چاہوں گا